بیوٹی پارلر لوگوں میں ایک قسم کا فیشن ڈالے ہوئے ہیں مگر حقیقت میں کیا اس کا رنگ ناجائز ہے یا نہیں ہے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی کے بال سفید ہو جاتے ہیں یا بالکل سفید ہو جا رہے ہیں تو اس بال کو کالا کلر لگانا کالا خضاب لگانا یہ بالکل حرام ہے اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اس سفید بال کو لال یا زرد یا کوئی اور دوسرا رنگ لگا رہا ہے تو اس کو لگانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے مگر اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسا رنگ لگائے ہیں کہ جس رنگ میں الکوہل نہ ملا ہوا ہو بلکہ کیا ہو بلکل ایک خضاب ہو جیسے کہ بہتر یہ ہوتی ہے کہ ایک لال قسم کی مہندی ہوتی ہے تو اس لال قسم کی مہندی وغیرہ کو اپنے بالوں پر اگر وائٹ ہو گئے ہیں تو اس کو رنگنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ اس سفید بال کو اپنی حالت میں چھوڑ دے یہ زیادہ بزرگی کی علامت ہے لیکن اگر کوئی شخص لال کلر لگا رہا ہے یا زرد کلر لگا رہا ہے تو اس کو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ جو نوجوان لوگ جا کر کے اس قسم کی گارنیر ہو یا فلا ہو ریکا ہو اس قسم کی بال کی کٹنگ کراتے ہیں اور اپنے بال کو اس قسم کا بنا لیتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر کے انسان کے زبان پر سوائے لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم کے کچھ نہیں آئے تو دراصل یہ گناہوں کی طرف جا رہے ہیں اسلام ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ ایسی چیزوں کا حکم دیتا ہے جن چیزوں کو کر کے کوئی مسلمان پکا مسلمان ہو جائے لیکن آج ہم لوگ کیا ہیں یہود و نصارہ کے طریقے پر بلکل چلے ہوئے اور اپنے آپ کو ایسا بنا دے رہے ہیں کہ بس آج اس کی فیشن جو آئی دوسرے دن ہمارے پاس وہ فیشن آ جاتا ہے آج ہم بلکل فیشنوں میں مقتلع ہو چکے ہیں لہٰذا بوجہ ضرورت اگر آپ کے بال سفید ہو چکے ہیں اور آپ کا بال بلکل بھدہ لگ رہا ہے اور آپ بلکل جوان ہیں تو اس میں اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ لال کلا رہے ہیں بال کو یا زرد رنگ کا کرا لیں لیکن آپ کے بال کالے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ شائننگ کے لیے کہ چمک ہوگا آپ نے جس طرح اپنے بال کو چمکایا ہے کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہم اپنے دل کو بھی چمکا دیں بری چیزوں سے پرہیز کر کے اپنے چہرے کو بھی چمکا دیں اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں کہ چہرے کو روشن کرنا ہے تو نماز کی پابندی کرو آپ کہاں نماز کی پابندی کر رہے ہیں تو لہٰذا اس قسم کے جو آپ کے نظریات ہیں اس کو بدلو لیکن اگر سفید بال ہے تو اس کو لال یا زرد کلر کرانا یہ بالکل جائز ہے جیسا کہ امام مسلم نے کتاب اللباس والزینت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال یا فتح مکہ کے دن حضرت ابو قحافہ کو لایا گیا یا خود وہ آئے اور ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید پھولوں کی طرح سفید تھے یعنی جس طرح پھول سفید ہوتے ہیں اس کی طرح کیا تھے سفید تھے تو آپ نے ان کی عورتوں کو یہ حکم دیا کہ ان کی سفیدی کو کسی چیز سے کیا کر دو بدل دو یعنی ان کے بال سفید دکھ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ان کو کیا ہے کسی چیز سے کیا کر دو بدل دو دوسری حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہما بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا گیا ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید فولوں کی طرح سفید تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کسی چیز سے تبدیل کرو اور کالے رنگ سے بچنا مطلب اب کسی چیز سے تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کالے رنگ کے علاوہ کسی دوسری چیز سے تبدیل کرنا مگر کالے رنگ سے کیا کرنا بچ جانا تیسری حدیث میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود اور نصارہ خضاب نہیں لگاتے یعنی بال نہیں رکھتے رنگتے ہیں سو تم ان کی مخالفت کرو یعنی بال کو رنگو اب یہ تو اس میں تو یہ بالکل واضح ہے کہ بال کو رنگنا جو ہے یہ بالکل سنت بھی ہے اور کیا ہے اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا ہے اور حضرت ابو قہافہ کو رنگنے کا بھی حکم دیا لیکن کالا رنگ سے رنگنا جائز نہیں ہے اس کی وجہ علماء بتاتے ہیں کہ کالا رنگ سے رنگنا اس لیے جائز نہیں ہے اس لیے کہ جب آپ کے بال سفید ہو جائیں گے اور اس کو لال یا زرد رنگ سے آپ رنگیں گے تو آپ اس کو تبدیل کرنا نہیں ہوگا لوگ یہ کہیں گے کہ ہاں جب دیکھیں گے آپ کو تو یہ کہیں گے کہ سفید ہو گیا تھا تب یہ رنگیں لیکن اگر کالے رنگ سے رنگ دیں گے تو اپنی سفیدی کو بالکل چھپائے سرکا ہوتا یعنی لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ ان کے بال تو کالی ہیں اتنے جو بڑے ہو چکے ہیں لیکن کالے ہیں تو آپ ایک قسم کا لوگوں کو دھوکہ ڈالنا ہوگا لیکن جب کوئی لال یا زرد رنگ رکھتا ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے بال سفید تھے اور وہ بظاہب نمودار ہوتا ہے لیکن پھر بھی سفید بالوں کو برقرار رکھنا یہ بھی جائز ہے جیسا کہ امام ابو دعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سننے ابو دعود کے جلد دو صفہ نمبر دو سو چوبیس پہ سے حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید بالوں کو نہ اکھارو آس سفید بال اکھارتے بھی ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سفید بالوں کو نہ اکھارو جس شخص کے بال بھی اسلام میں سفید ہوں گے وہ قیامت کے دن اس کے لئے نور بن جائیں گے جس کے بال سفید ہو جائیں گے اس کے لئے قیامت کے دن وہ بال کیا بن جائیں گے نور بن جائیں گے اللہ اکبر و کبیرہ اور اللہ تعالیٰ ان کے بالوں کے عبض ایک نیکی لکھے گا اور ایک برائی کو مٹا دے گا سفید بال کو اکھارنا نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک نیکی بھی لکھے گا اور ایک برائی کو بھی کیا کر دے گا مٹا دے گا اب ایک اور حدیث میں جس میں کہ مضمع زبائد میں جلد پانچ صفحہ نمبر ایک سو اٹھاون پر علامہ نور الدین حی سمی ذکر کرتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ حضرت فوضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے بال اسلام میں سفید ہوئے وہ قیامت کے دن اس کے لئے نور بن جائیں گے اس وقت ایک شخص نے کہا کہ کچھ لوگ سفید بال اکھارتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے اپنے نور کی کیا کر لے نفی کرے یعنی اکھار کر کیا کر دے ختم کر دے اپنے نور کو اور جو چاہے تو اب اس نور کو کیا کر دے باقی رکھے اب اس کو کیا کہا جا سکتا ہے اب اکھارتے ہیں تو اس کے لئے اپنے نور کو کیا کر رہا ہے وہ اکھار کر پھیک رہا ہے ایک اور روایت مضمع زبائد کی جلد پانچ صفحہ نمبر ایک سو انسٹھ پہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس بندے اور اس بندی سے حیا کرتا ہوں کہ میرے جس بندے کی داڑی اسلام میں سفید ہو گئی اللہ اکبر اور میری جس بندی کا سر اسلام میں سفید ہو گیا میں اس کو اس کے بعد عذاب دوں یعنی اس سے حیا کرتا ہوں کہ جس کے بال سفید ہو گئے تو میں اس کو عذاب دوں یہ میرا میری رحمت کو گوارہ نہیں ہے میں اس کو عذاب نہیں دیتا جس کے بعد سفید ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے بھی دور کر دیتا ہے اب ذرا دیکھو ایک طرف تو تم فائشن کر رہے ہو اور دوسری طرف اللہ کے نبی تو یہ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب بھی اس کو نہیں دیتا ہے جس کے بعد مگر اجازت ہے لیکن اگر اس کو اسی حالت میں رکھے تو زیادہ بہتر ہے ایک اور روایت میں مسنف ابن ابی شہیبہ کی جلد آٹھ صفحہ نمبر دو سو چھپن پہ حضرت شاہ بھی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے اور ان کے بال کند ہو تک تھے یعنی ظلفیں تھی اس کے بعد عبدالعزیز بن ابو سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سائب بن یزید کو دیکھا کہ ان کا سر اور داڑھی سفید تھی اب یہ چیز دیکھئے کہ سفید بال تو رکھنے کی اجازت ہے بہتر ہے کہ سفید بال رکھا جائے تو مگر کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ صحیح بخاری صحیح بخاری کے حدیث مبارکہ ہے جلد دو صفحہ نمبر آٹھ سو پچھتر پر کیا کہ حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود اور نصارہ بالوں کو نہیں رنگتے سو تم ان کی مخالفت کرو یہ فرمایا گیا اور امام ترمیزی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید بال کو متغیر کرو اور یہود کی مشابہت نہ کرو تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سفید بال کو رنگ نہ کیا ہے یہ جائز ہے حضرت ابو زر جس کو کہ جامعہ ترمیزی کی روایت ہے صفحہ نمبر دو سو سن سٹھ پہ حضرت ابو زر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن چیزوں سے سفید بالوں کو متغیر کیا جاتا ہے ان میں سے سب سے اچھی چیز مہندی ہے سب سے اچھی چیز کیا ہے مہندی ہے اور قتم ہے جو ایک قسم کی گھانس ہے جس سے سیاہ رنگ نکلتا ہے یعنی سرخ اور سیاہ کا آمیجش جس کو کہ سرخ اور سیاہ کا آمیجش کو آج کیا کہتے ہیں کلیجی کا رنگ جس کو کہا جاتا ہے کہ کالاپن بھی دکھتا ہے اور سرخ بھی دکھتا ہے پورا یعنی سرخ اور سیاہ کا جس کو اعتابی رنگ کہا جاتا ہے براؤن کلر کا رنگ کہا جاتا ہے اور اس حدیث کو امام ابو دعوت نے بھی ذکر کیا ہے اب دیکھئے حضرت ایک اور روایت ہے سننے ابو دعوت کی جلد دو صفحہ نمبر 222 پہ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضرت ابو قحافہ کو لائے گیا اس میں اور ان کو کہا کہ سفید چیزوں سے کیا ہے جو بال سفید ہے ان کو کیا ہے متغیر کر دو لیکن کالے رنگ نہ رنگنا اور ایک حضرت مصنف ابن عبداللہ شیبہ کی حدیث ہے صفحہ نمبر 245 پہ جلد آٹھ میں حضرت جابو جعفر انساری کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اور داڑھی روشن انگارے کی طرح سرخ تھی یعنی ایک دم بالکل لال رنگ سے رنگے ہوئے تھے اور مصنف کی ہی حدیث ہے اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مہندی سے بالوں کو رنگا کرتے تھے اب اس سے تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ کیا ہے بالوں کو رنگنا کیا ہے جائز ہے پہلے میں نے آپ کو حدیث بتائی کہ سفید بال رکھنے کی کیا فضیلتیں ہیں اس کے بعد رنگنا جائز ہے لیکن کچھ ایسی بھی حدیث ہے جس میں رنگنے کی خیزاب لگانے کی ممانعت ہے جیسے کہ امام ابو دعود نے ایک حدیث ذکر کی ہے جلد دو کے صفحہ نمبر 22 بائیس پہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آخر زمانے میں ایک قوم کبوتر کے پوٹوں کی طرح سیاہ بالوں کے ساتھ اپنے بالوں کو رنگنے گی اور میدان محشر میں جنت کی خوشبو نہیں پائے گی یعنی کیا ہے اگر کوئی کالا خیزاب لگائے گا تو جس طرح کبوتر کے پونچ ہوتے ہیں نا پیچھے کے حصے کیسے ابرے ہوئے نظر آتے ہیں تو ایسے ہی اپنے سر کے اوپر ابرے ہوئے آج دیکھ رہے ہو ہمارے نوجوانوں میں کہ ادھر ادھر کالے رہتے ہیں اور بیچ میں ایک دم بالکل کبوتر کے پوٹ کی طرح ایک دم گھومتے رہتے ہیں ایک دم بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے سر پر کبوتر کے بلکل پوٹ لگے ہوئے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے نوجوان جو اس قسم کی بال بھی رکھتے ہیں وہ جنت کی خوشبو قیامت کے دن نہیں پائے گا اور جو کالے خضاب رکھتے ہیں رنگتے ہیں وہ بھی جنت کی خوشبو کو نہیں پائے گا مضموز زوایت جلد پانچ صفہ نمبر ایک سو ایک سٹھ میں حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایک قوم ہوگی جو اپنے بالوں کو کالے رنگ کے ساتھ رنگے گی اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا اور ایک اور حدیث کو جس کو کہ مضموز زوایت کی ہی حدیث ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کالہ خضاب لگایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کالہ کر دے گا کالہ خضاب اگر لگایا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا چہرہ کیا ہے کالہ کر دے گا اور حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ زرد رنگ مومن کا خضاب ہے اور سرخ رنگ جو گیا ہے مسلم کا خضاب ہے یعنی کالہ پیلا رنگ کیا ہے مومن کا خضاب ہے اور یہ زرد رنگ کیا ہے مومن کا خضاب ہے اور سرخ رنگ مسلم کا خضاب ہے یعنی یہاں پر مومن اور مسلم برابر برابر ہے یعنی زرد رنگ بھی لگا سکتے ہیں اور یہ لال رنگ بھی لگا سکتے ہیں اور کالا رنگ جو ہے یہ کافر کا خضار یعنی کالا رنگ کافر لگاتا ہے اب جب یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ فرمایا گیا کہ زرد رنگ یہ کالا رنگ نہیں رنگنا چاہیے تو اس سے یہ بھی بات ثابت کریں کہ کالا رنگ رنگنا کیا ہے بلکل اسلام کے نظریے کے خلاف ہے تو اس سے یہ بات بھی بلکل ثابت ہو گئی تینوں طریقے کے احادیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا اب امام آزم رحمت اللہ تعالی کے نزدیک جو ہے علامہ بدر الدین آئینی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو غریرہ نے ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو کیونکہ وہ لوگ بالوں کو نہیں رنگتے تھے تم کیا ہے بال کو رنگو اور سب سے بہترین چیز کیا ہے مہندی ہے اور کتب ہے جو ایک خوشبودار گھانس ہوتی ہے تو اس سے فرمایا گیا تو متغیر کرنا یعنی بالوں کو متغیر کرنا جو ہے یہ بالکل جائز ہے اسلام میں بالوں کو متغیر کرنا یہ بالکل جائز ہے لیکن ایک حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سفید بال جس کے ہوتے ہیں وہ نور کو پائے گا تو یہاں پر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر اس کو ویسے ہی رکھ دیا جائے تو زیادہ فضیلت ہے لیکن کیا ہے اگر بالوں کو رنگ دیا جائے تو اس میں کیا ہے رنگنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن کالا خضاب لگانا کسی کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے یہ بات بالکل واضح طور پر ذہن میں رکھ لیں تو آج کل جو گارنیر وغیرہ ہوتا ہے یا کوئی اور چیز ہوتی ہے اگر اس میں ایسی چیزیں کی مکسٹ نہ ہو ملاوٹ نہ ہو جو کہ ہرام چیزوں ہوں تو بالکل اس کو بھی لگایا جا سکتا ہے لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں صاف طور پر یہ واضح کر دیا ہے کہ بالوں کو جو رنگا جائے وہ کالے نہ ہو بلکہ کیا ہے لال زرد رنگ وغیرہ لگا جائے اسی لئے فرماتے ہیں کہ جمہور کا یہ موقف ہے کہ لال سیاہ رنگ کے سوا یعنی کالے رنگ کے سوا تمام رنگوں کو کیا ہے تمام رنگ سے بالوں کو رنگ نہ جائز ہے جیسے کہ یہ اور اس حدیث کو اس لئے کہا جاتا ہے یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ بتا دوں کہ اس لئے کالا رنگ نہ جائز ہے رنگ نہ جائز نہیں ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک قوم آئی جی کبوتر کے پوٹھوں کی طرح اپنے بالوں کو کیا کرے گی کالا رنگ رنگ دے گی تو اس لئے کیا ہے بال رنگ نہ درستے نہیں ہے اب ذرا دیکھئے تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک سفید بالوں کو رنگ نہ مستحب ہے اور کالے سفید بالوں کو رنگ نہ مستحب ہے اور کالا خضاب لگانا کیا ہے یہ مکروع تحریمی ہے یعنی حرام ہے امام مالک کے نزدیک بھی سفید بالوں کو رنگ نہ مستحب ہے اور کالا خضاب لگانا کیا ہے خلاف اولا ہے امام احمد کے نزدیک سفید بالوں کو رنگ نہ مستحب ہے اور کالا خضاب مکروع ہے اور فقہ احناب کے نزدیک بھی سفید بالوں کو رنگ نہ مستحب ہے اور اکثر فقہا فقہ احناب میں اکثر فقہا کے نزدیک کالا خضاب مکروع ہے اور بعض کے نزدیک بلا کراہت جائز ہے لیکن جمہور کا یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ کیا ہے کالا خضاب لگانا بلکل مکروح ہے تو لہٰذا اس بات کو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کالا خضاب لگانا کسی بھی صورت میں یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں کیا ہے بہت ساری ممانعات آئی ہے اور جب ممانعات آئی ہے تو اس سے بچنا کیا ہے ہمارے لئے ضروری ہوگا السلام علیکم